حضرت بایزید بستامی رحمت الدعالی ذکر الہی میں مصروف تھے اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید سمان کے بتخانے میں چلے جاؤ اور ان کی عید میں لباس رہبان پہن کر شامل ہو جاؤ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ اسے میں نے شیطان کی شرارت اور وسوسہ سمجھ کر جھٹا دیا لیکن بار بار یہی اشارہ کیا گیا تو میں سمان کے بتخانے میں جا کر ان میں انہی کا لباس پہن کر پیٹ گیا لوگ جمع ہو رہے تھے کچھ دیر بعد ان کا بڑا رہبان وہاں پہنچ گیا سب لوگ اس کا باس سننے کے لیے ہمتن گوشت تھے بہت دیر تک وہ بڑا رہبان کچھ نہ بولا تو ایک رہبان کھڑا ہوا اور اس نے بڑے رہبان سے سوال کیا کہ کیا ہم آپ کی حکمت بھری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں اب بڑے رہبان نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم میں لباس رہبان میں ہی ایک مسلمان موجود ہے اور وہ تمہارے مذہب کا امتحان لینے یہاں آیا ہے لوگوں نے کہا کہ آلی جا آپ اشارہ فرمائیں وہ کون ہے تو ہم اسے قتل کر دیں بڑے رہبان نے کہا کہ نہیں اسے قتل نہ کرو بلکہ ہم علم و حکمت اور دلیل و حجت سے اسے شکست دیں گے پھر رہبان نے اونچھی آواز میں کہا اے محمدی یعنی اے مسلمان تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے تم جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم سب تمہیں دیکھ سکیں حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا زبان پر زبع ذکر الہی جاری تھا تب بڑے رہبان نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا اگر تم نے اس کے جوابات دے دیئے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے اور اگر تم جوابات دینے سے آجز ہوئے اور جوابات نہ دے سکے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے بایزید بستامی نے فرمایا تم سوال کرو انشاءاللہ میں جوابات دوں گا بڑے رہبان نے سوالات کا آغاز کیا کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی نہیں ہے وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں ہے وہ تین کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں ہے وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچمہ کوئی نہیں ہے وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں ہے وہ چھے کیا ہیں جن کے ساتھ ساتمہ کوئی نہیں ہے وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھمہ کوئی نہیں ہے وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسمہ کوئی نہیں ہے وہ دس کیا ہیں جو کامل ہیں اور گیارہ کیا ہیں اور بارہ کیا ہیں اور تیرہ کیا ہیں اور چودہ کیا ہیں جو اللہ سے باتے کرتے ہیں اور اور بتلاو کہ وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے اور وہ قبر کونسی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے اور وہ پانی کونسا ہے جو نہ آسمان سے آیا اور نہ زمین سے نکلا اور اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں نہ آدمی نہ فرشتہ اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے ہیں اور اور بتاؤ کہ سب سے اول زمین پر قتل کس نے کیا اور اور بتاؤ التامیہ کیا ہے اور بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی بارہ ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں تیس پتے ہیں اور ہر پتے میں پانچ شغوفے ہیں اور ان میں سے دو دھوپ کے اندر ہیں اور تین سائے میں ہیں اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں نہ روح ہے اور نہ اس پر حج فرض ہے اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے یہ سوالات کر کے رہبان خاموش ہو گیا حضرت باعزید بستامی جو اب تک بڑے سکون اور تعمل کے ساتھ سوال سن رہے تھے فرمایا سوالات ختم ہوئے یا اور بھی کوئی سوال ہے رہبان نے کہا بس ان سوالات کے جوابات دو حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آوگے رہبان نے کہا کہ ہاں اگر تم ان سوالات کے جوابات دے دو تو ہم سب مسلمان ہو جائیں حضرت باعزید بستامی نے فرمایا تو سنو وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور جو دو ہیں تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں وہ دن اور رات ہیں اور جو تین ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں وہ عرش کرسی اور قلم ہیں اور جو چار ہیں پانچمہ ان کے ساتھ کوئی نہیں وہ اللہ کی چار کتابیں توریت زبور انجیل اور قرآن مجید ہیں اور جو پانچ ہیں چھٹا ان جیسا کوئی نہیں وہ مسلمان پر فرض پانچ فرض نمازیں ہیں اور جو چھے ہیں وہ چھے دن ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ اور ساتھ جن کے ساتھ آٹھما کوئی نہیں وہ ساتھ آسمان ہیں اور جو آٹھ ہیں جن کے ساتھ نوہ کوئی نہیں وہ عرش عظیم اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں اور جو نو ہیں دسوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں وہ نو افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا جن کی اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے اور جو دس کاملہ ہیں وہ دس فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں موجود ہوتے ہیں اور گیارہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اور بارہ بارہ مہینے ہیں ایک سال کے اور جو تیرہ ہیں وہ تیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں اور جو چودہ ہیں وہ چودہ جو رب سے کلام کرتے ہیں وہ سات آسمان اور سات زمینیں چودہ ہیں جو رب سے کلام کرتے ہیں اور وہ چیز جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہو ہے اور وہ قبر جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے اور وہ پانی جو آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکم سے ہیں ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دنبا ہے دوسری حضرت سالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے تیسرے آدم علیہ السلام اور چوتھی بیوی بیوی حووہ علیہ السلام ہیں زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا التامیہ قیامت کا دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا اور وہ درخت جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جس کی بارہ ٹہنیاں ہر ٹہنیم پہ تیس پتے ہر پتے میں پانچ شبوفے ہیں جن میں سے دو دھوپ میں اور تین سائے میں ہیں وہ ایک سال ہے جس کے بارہ مہینے ہیں ہر مہینے میں تیس دن ہیں پانچ شبوفے پانچ نمازیں ہیں اور وہ دو دھوپ میں ہیں تین سائے میں ہیں اور وہ جو چیز جس کے لیے تم نے کہا کہ تواف کرتی ہے قابیل کا نہ اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے وہ دن اور رات اللہ رب العزت کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں جب حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے سب سوالات کے جوابات دے دیئے تو سب حیران اور ششتر کھڑے تھے بایزید نے فرمایا تم نے مجھ سے اتنے سوالات کیے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں بتلاو جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے سب کو جیسے سانپ سون گیا کوئی جواب نہیں ہے کہا کہ ہم جواب دینے سے آجز ہیں حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ کلمہ پاک آسمانوں کی اور جنت کی کنجی ہے بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا حقائط میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے بُت توڑ دیئے گئے اور جتنے وہاں پر موجود تھے سب ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے